سبسٹریکٹ ٹوار چینل اور پیس دی بیل آئیکن ہمیرے حوصلہ افضائے ہو سکے اور ہم اس قسم کے بہتر ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر سکیں hope is the thing with feathers چلیے اس نظم کی شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے امیدوں کے پنک hope is the thing with feathers اب دیکھئے hope کو یہاں پر امید ایک جو ہے اسے فیدر امید کو تو پنک نہیں ہوتے لیکن یہاں پر پرندے کو پنک ہوتے ہیں تو امید کو پرندے سے جوڑ دیا ہے یعنی یہ پوری کی پوری نظم personification میں ہے یہ figures of speech ہے personification جسے تجسیم بھی کہتے ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں hope is the thing with feathers امید تو کیا ہے امید ایک امید ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ جس کے پنک ہوتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ امید پر دنیا خائم ہے اور اسی طریقے سے ہم یہاں پر امید کا دامن تھام کر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں hope is the thing with feathers that purchase in the soul purchase عام طور پر جو رکھتی ہے یا گھوصلہ بناتی ہے ٹھہرتی ہے purge in the soul اب یہ soul کیا ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر جو soul ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں that purchase in the soul and sings the tune without the words اور کیا کرتی ہے یہ and sings the tune without the words وہ گاتی ہے ایک ایسا گیت ایک ایسی دھن جس میں الفاظ نہیں ہے یعنی وہ دل ہی دل میں آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ کسی چیز پر بھروسہ کر لو and never stops at all اور وہ بالکل بھی نہیں رکھتی کہیں پر بھی نہیں رکھتی and sweetest in the gale is heard اور gale very strong wind یعنی بہت ہی زیادہ جو گہری یا توفانوں بھرا جو آواز ہے صدا ہے یا پھر ہوا ہے وہ بہت ہی میٹ ہی لگنے لگتی ہے وہ سنائی دیتی ہے and sore must be the storm اور sore جو بہت ہی زیادہ ترش ہے جو causing great pain یعنی جو بہت زیادہ دکھ دینے والے ہیں and sore must be the storm جو توفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ترش تو یہ امید کیا ہے ان تمام چیزوں سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے that could جو چھوٹا پرندہ ہے وہ گھبرا جاتا ہے کیا گھبرا نا چاہیے نہیں تو وہ نہیں گھبرا تھا that could abash the little bird اسے وہ چھوٹے پرندے کو روکتی ہے اسے بے چین ہونے سے پریشان ہونے سے abash بے چین ہونا پریشان ہونا that kept so many warm جس سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ گرم محسوس کر سکے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکے i have heard it in the chillest land عام طرح پر chill کی meaning ہوتے ہیں i have heard it in the chillest land میں نے اسے سنا ہے ایک بہت ہی مشکل علاقے میں مشکل علاقے کے بجائے مشکل حالات کیونکہ hope امید کیا کرتی ہے مشکل حالات سے لڑنے کا حسلہ دیتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے سٹرینج عام طور پر اجنبی کو کہتے ہے اجنبی سمندروں میں لیکن یہاں پر کیا کہیں گے اجنبی سمندر کیا ہے یعنی آپ کے زندگی میں آنے والے توفان ہے اور آپ کے زندگی میں آنے والے جو عجیف خسم کے توفان ہیں ان سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے کیا دیتا ہے امید دیتی ہے yet never in extremity it all a crumb of me yet باوجود اس کے never in extremity extremity بہت مشکل وقت extrem سے بنایا extremity بہت مشکل وقت میں it all a crumb of me اس نے مجھ سے بہت باریک ٹکڑا مانگا ایک بہت ایمیلی ڈیکنسن نے لکھی ہے بہت خوبصورت پویم تھی انشاءاللہ اس کے اگلے ایکٹیوٹیز اگلے ویڈیو کے ہمیں آئیں گی تب تک ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ